کبھی کبھی جب آپ ایسے راستوں سے ہو کر گزریں تو آپ کو ڈر تو ضرور لگے گا لیکن یہ میرا پہچانا ہوا علاقہ ہے اس لئے مجھے معلوم ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں اب دیکھ سکتے کافی گھنا جنگل ہے برسات کے سمیں یہاں سے آپ آ جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ رستہ پورا خراب ہو جاتا ہے پانی بھر جاتا ہے یہاں رستہ کیچڑ ہو جاتا ہے اور جنگل اور گھنا ہو جاتا ہے یہ جو سامنے آپ پیڑ سب دیکھ رہے ہیں یہ سب لگایا ہوا پیڑ ہیں آئی مین یہ نیچرل ہی نہیں ہو گا ہے اس کو یہاں لگایا گیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گھبرانے والی بات نہیں ہے یہاں جنگلی جانور نہیں ہے یہ ایکچلی دو رہائشی علاقوں کے بیچ یہ جنگل ہے تو جنگلی جانوروں سے یہ راستہ سیف ہے لیکن ہاں برسات کے موسم میں یہ راستہ ایکسیسیبل نہیں ہے یہاں سے آپ آ جا نہیں سکتے ہیں یہ جنگل ہے اس کے پیچھے ایک اپن کاسٹ مائن ہے وہ ابھی بند ہو چکا ہے تو وہاں آپ کو لے جا کے دکھاتا ہوں کہ اپن کاسٹ مائن ایکچلی ہوتا کیا ہے موسیقی یہ فائنلی آپ جو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اپن کاسٹ مائن اور میرے ساتھ میرے ایک دوست ہے امیت ہاں آمیت خدان کے مردیم سے تو تب سے یہاں بھی سٹارٹ ہوا تھا تو آراؤنڈ نائنٹیز سے ایٹیز کے بیچ میں یہاں پہ پانی یہاں پہ جمع ہو گیا تو مطلب سے ایریا کو سیف رکھنے کے لیے اور کام کرنا مطلب پوسیبل نہیں تھا اس لئے سے سارا ایریا کو بند کر دیا گیا اور گورمنٹ کا بھی آرڈر تھا تو پھر قریب آخر 20 سال کے بعد کیا ہوا کہ پھر سے وہ پانی جہاں سے آیا تھا وہ واپس وہاں ٹرانسفر ہونا سنو ہو گیا تو سارا پانی چلا گیا اور یہاں پہ کافی ایریا جو ڈرائی ہو گیا تو پھر بیسی سے لے کوئی ملک پرائیوٹ کمپنی تھا جو مائننگ کرتی تھی آؤٹنگ مائننگ کرتی تھی تو اس سے کولابریٹ کر کے وہ نے کہا کہ یہاں سارا کول نکالا اچھا یہاں سے کافی ملک بھی اردائی کیوں انہوں نے پھر پتھر باتھر کو سارا ٹرانسفر کر کے یہاں سے پھر سے کام سٹارٹ کیا دو سے تین سالوں نے کافی یہاں جتنا بھی کورس تھا سارا یہاں سے لے کر چلے گئے اور پچھلے دو پانس سالوں سے یہ ایریا بھی ایسی بند پڑا ہے ابھی بھی یہ رسٹیکٹڈ ایریا ہے یہاں کس کو آنا آلاو نہیں ہے تو یہ ایکشلی رسٹیکٹڈ ایریا اس لئے سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ یہاں آئیں بس یہ دکھانا تھا کہ اپن کاسٹ مائن ایکشلی ہوتا کہ یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پانی بھر گیا ابھی تو کوئلہ یہاں سے بھی نکالا نہیں جاتا ہے تو یہ تھا مائن کا پورا ڈسکرپشن یہ مائن کا اوپری علاقہ ہے یہاں سے ٹرک وغیرہ نیچے اترتا تھا وہ اب سامنے جو راستہ دیکھ سکتے ہیں راستہ بنا ہوا ہے وہاں سے اتر کے یہ ٹرکس نیچے آتے تھے یہاں سے کوئلہ لوٹ کر کے پھر واپس اسے اوپر نکال جاتے تھے تو یہ ہے بیسکلی اوپن کاسٹ مائن کا کانسپ پورا یہ کھلا مائن ہوتا ہے اور اس طرح سے کوئلہ کو نکالا جاتا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ جو چٹان پہ جو پورا لائن بنا ہوا ہے راکس کا تو فائنلی میں امید کے ساتھ ایک جگہ آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو یہ جو پہاڑ ہے میں نے آپ کو جو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ کیسے بنتا ہے تو یہ ایکشلی اسی طرح سے بنتا ہے یہاں سے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹرک یہ چھڑ کے پھر یہ جا کے اوپر پورا بولڈر وغیرہ ڈم کر کے نیچے آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیرے دیرے یہ اوپر کی طرف اٹھتا جاتا ہے یہ اور بہت اونچا پہاڑ بن جاتا ہے امیت یہی ہے نا یہ سارے روکس جو ہیں وہ وہی سے وہی سے دم ہوئے ہیں اور ایسے ملک کافی چار پانچ ایسے جو ہے یہاں پہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں کافی ہائیڈ پہ ایسے ٹرک جاتا تھا ٹھیک ہے اور یہ ایک اور تلاب ہے جہاں پیس اور بھی پتھا تو سارے جو ملک تلاب میں کافی ڈم کیے گئے ہیں تو جو میں نے آپ کو پچھلے بار بتایا تھا بین میڈ ماؤنٹن تو یہ وہی ہے موسیقی